جی علینا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ جو گفتو کی ہے کل جو سینٹ کے الیکشن اپوزیشن نے جب ہارا ہے اس کے بعد سکیٹمنٹس آئیں خاص طور پر حاصل بزنجو صاحب جو امیدوار تھے انہوں نے اپنی شکست کی جو ساری ذمہ داری ہے یا پولیٹکس میں مداخلت کا جو الزام ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف پر لگایا نام لے کے یہ بلکل ویسے ہی تھا جس وقت حامد بیر صاحب کو پانچ شک گولیاں لگی تو جیو ٹیلیویزن نے جنرل زہیر عباسی کا نام لے کے ان کی تصویر چلا کے اس کے گرد لال نشان لگا کے ساری ایک پروپاگنڈا کیا تھا اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حاصل بزنجو صاحب نے جب یہ ساری گفتو کی تو جو اپوزیشن کے تمام جو لیٹران ہیں جن میں شہباز شریف جن میں جناب بلاول بھٹو جن میں مسلم لگنون کی اقابرین دوسرے وہ سارے کے سارے انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا اس بات پر خاموش رہے ہیں اس بات کو انڈورس کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس نے ایک ایک نئی بحث کو جنب دیا تھوڑا سا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہاں پر کوئی کسی کو غداری کا سیٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے اور نہ ہی ہمارے یہ منڈیٹ ہے اور نہ ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں لیکن جو ہسٹوریکل فیٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ ابھی کچھ ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ماضی سے جب سے پاکستان بنا پاکستان سے پہلے ایسے آپ نے علینا کہا ہیٹی بات کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستانی ایڈاروں کو نشانہ بنایا میں آپ کو یہ جو سارا جو اپوزیشن ہے میں اس میں پہلے کئی دفعہ ہم اپنے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں کہ نیشنل عوامی پارٹی ان کے خلاف انیس سو یعنی سیونٹیز میں ریفرنس تاری کا پیش کیا جناب الفقار علی بھٹو نے اور سپریم کورٹ کے چھے ججز نے چھے میمبر بینچ نے اس کو انڈورز کیا اور جیسے سمود الرحمان اس کی کو کر رہے تھے سربراہی کر رہے تھے اس بینچ کی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی اور اس کی بنیاد ان کی تقاریر تھی نہ صرف تقاریر بلکہ اور بہت کچھ کو کر رہے تھے آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے تاکہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو اس کی سمجھ آئے بہت سارے لوگ نوجوان ہیں یوت ہیں اور میں یہاں پر امریکہ میں ہوں میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو الزام لگ رہے ہیں کیا یہ واقعی صحیح ہے تو کیا یہ صحیح ہیں غلط ہیں الزام لگانے والوں کے اب آج کا ماضی میں کیا کرتے رہے یہ لوگ کیا کہتے رہے یہ جاننا بہت ضروری ہے پھر آپ کو خود ہی ہر چیز کلیر ہو جائے گی اب دیکھیں نیشنل عوامی پارٹی نیب جس پر پابندی لگی تھی جو ابھی اس اپوزیشن کا حصہ ہے ولی خان صاحب پھر ان کے بیٹے اسفند یار ولی صاحب اب اس اپوزیشن کے بڑے زبردست وہ ایک رکن ہے میں آپ کو شروع کرتا ہوں سکسٹی نائن سے جس وقت پاکستان یہ جو غفار خان صاحب ہیں انڈین جو کانگریس ہے جوائنٹ سیشن پسٹ میں ان کو بلائے جاتا ہے پسٹ اپنا خطاب کرتے ہیں اب یہ سکسٹی نائن کی بات ہے یہ ذرا اس کو آپ جن میں رکھئے گا ہم جو حاصل پزنجو صاحب کے والد ہیں غوث پکش پزنجو وہ کیا کہتے رہے ان کی بات بھی کی بات بھی بتائیں گے اے این پی کے لوگ کیا کہتے رہے یہ جو عشق صحیح صاحب ہیں ان کی عباو اجداد کیا کہتے رہے جنہوں نے جن کا بیانیہ لے کے اس وقت نواز شریف صاحب چل رہے ہیں سب آپ کو بتائیں گے اب یہ میں کوٹ ان کوٹ تقریر جو ہے نا ان کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو انہوں نے والی خان صاحب کے والد غفار خان صاحب نے کی انڈین جوائنٹ پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں انڈین جو جو گاند یہ میں ہمیں就ڑا جڑی ، کیا ذکتا ہےgrow Jeremiah ، معجھب اللہ لکتاب ہمیں گاندی جی推ница گاندی جی بنیرت利د جنگہ نے دو روح شرح کروں گاندی جی تکبیتا ہے۔ گاندی جی لیت procedures کی ت корпئJI ، آپ اس کے س adequ klassľarkی کر 건데 ، تکیا ، آپ کو ب großتاح کرنا؟ اب یہ 1969 میں جو انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے غفار خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو پاکستان کے اداروں کو وہ تشبیح دے رہے ہیں بھیڑیوں سے وولف سے 1969 اور اس سے پہلے پاکستان کے قیام کی انہوں نے مخالفت کی تھی لیکن صوبہ سرد کے غیور پشتونوں نے ایک رفرنڈم کے ذریعے پاکستان کے ساتھ وہ مل گئے اچھا اب یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے میں بیچ کا جو حصہ ہے علینا آپ پر چھوڑتا ہوں اور رانہ طائر صاحب پر چھوڑتا ہوں لیکن میں آتا ہوں سیدھا ابھی جو ابھی آج کی جو سیچویشن ہے اس میں جو حاصل بزنجو صاحب ہیں ان کے والد غوث پکش بزنجو وہ بھی حصہ رہے ہیں اس اتحاد کا اس پارٹی کا جس کو بینک جلتی پورٹ آف پاکستان نے رانہ صاحب ذرا جو بزنجو صاحب کے والد غوث پکش بزنجو کیونکہ آپ بھی پرانے تاریخ دان ہیں بڑی آپ کی نظر ہے ذرا بیان فرمائیے کہ غوث پکش بزنجو کیا کہتے تھے جی سمین صاحب دیکھئے یہ بڑی ہی افسوسناک کیا سرحدی گندی خان عبدالغفار خان کو ایسے خطاب نہیں دیا گیا تھا سرحدی گندی کا آپ نے جو انڈیا کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ان کے خطاب کی ایک جلک قوم کو بتائی ہے اس سے ان چیروں کے اوپر سے نقاب اٹھ رہا ہے یہ ہے کون لوگ اب جو حاصل بزنجو کے والد گرامی تھے غوث بخش بزنجو مرہوم ان کا حوالے سے جو ریفرنس بٹو حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر کیا اور اس میں جو شواہد پیش کیے گئے اس میں غوث بخش بزنجو صاحب کی لاہور ائرپورٹ پر ایک گفتگو جو اخبارات میں چھپی وہ دکھائی گئی پیش کی گئی اس میں غوث بخش بزنجو نے کہا کہ نیپ پاکستان کو چار قومیتوں کا سمجھتی ہے کہ یہاں پر چار قومیں ہیں جس پر انہیں کہا گیا کہ پاکستان دو کو ایک صحافی نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے تو غوث بخش بزنجو خاکم بدہن ایسے لوگ کس قسم کی سمجھ صاحب یہ گفتگو کرتے تھے پاکستان کے نظریہ کے بارے میں انہوں نے غوث بخش بزنجو نے کیا حرزہ سرائی کی انہوں نے کہا دو قومی نظریہ جو ہے وہ قابل عمل ہی نہیں رہا اس سے ان کی سوچ کی اکاسی ہوتی ہے کون سا خون ہے جو حاصل بزنجو کی رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ لوگ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے آج پاکستان کی قومی اسلامتی کے اداروں کے سربراہوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کے چیرے قوم کے سامنے بتانے بڑے ضروری ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ خود فیصلہ کریں ہم اس حوالے سے کوئی کسی کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں علینا آپ کے پاس ولی خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں اگر وہ سٹیٹمنٹس اگر آپ پڑھ دیں تو پھر بعد میں آگے جا کے ہم ایک ان کا خطاب بھی سنوائیں گے لیکن پہلے جو پرانی سٹیٹمنٹس ہیں جن کی بنیاد پر ان کے اوپر پابندی لگائی زلفقاری گھٹتوں نے اب ذرا وہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ سناتے ہیں جی جی دو تین ہے عبدالولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے ہونے دو ہم الگ صوبہ ہر صورت بنا کر رہیں گے پھر نوائے وقت راول پنڈی نو جنوری نائنٹی سیونٹی تھری جب یہ کابل سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں بلکل ویسی ہی جدو جہد کریں گے جیسے بنگالیوں نے کی ہے اور ہر صورت میں جو ہے الگ صوبہ بنائیں گے پھر ایک موقع پر کہتے ہیں اگر پاکستان تباہ ہوتا ہے تو پاکستان کو تباہ ہو جانے دو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہ چیزیں ہیں جو عبدالولی خان صاحب نے کہیں ہیں اور جو کہ اخبارات میں موجود ہیں سمی صاحب جن کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے فیصلے ہوئے اب رانہ صاحب اصل یہ جو بتاہ ہم اس لیے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ حاصل پزجوں نے کل اپنی لیمٹس کراوس کی ہے انہوں نے لیمٹس کراوس کی ہے آئی ایس آئی کے سربراہ کے حوالے سے انہوں نے جو گفتکو کی ہے یا جو بیانیاں دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ ابھی آپ دیکھیں میں اب اب ذرا حال میں آ جاتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں جس وقت دیکھیں پاکستان تو نقصان انہوں نے کس طرح پہنچایا پولیٹکس پہ ایک ایشو تھا کالا بھاگ ڈیم تھا اس ایشو کو انہوں نے اس طریقے سے ٹارنش کیا اس کو اس طریقے سے پولیٹسائز کیا کہ جس وقت چیپ رسل ساکب نیسار صاحب نے سوہ موٹو نوٹس لیا یہ حوالے سے تو وہاں پر شمسل ملک صاحب ایک انتہائی دیانتدار اور آنس وابدہ کے سابق چیئر میں نے انہوں نے آکے کہا کہ ہم نے انہوں نے بتایا یہ سپریم کورٹ میں انڈر اوت کہ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی اور جو ہم نے بریفنگز دیں اس میں جو بلور صاحب بشیر بلور جب انہوں نے وہ بریفنگ ساری دیں تو انہوں نے شمسل ملک صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں اور آپ نے جو یہ بریفنگ دی ہے اس سے تو بلکل معاملہ کلیر ہو گیا لیکن شمسل ملک صاحب نے یہ سپریم کورٹ میں بتایا کہ بیگم نسیم ولی خان نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈیم بننے سے پاکستان میں سونے کے پہاڑ بن جائیں گے تو بھی ہم اس ڈیم کی مخالفت کریں گے ہم اس ڈیم کو نہیں بننے دیں گے وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں ابھی آپ کو ولی خان صاحب کا سوٹ لیے میں چاہتا ہوں یہ کوئی بہت پرانا سوٹ نہیں ہے یہ کوئی دس سال پرانا نہیں ہے اسفن یار ولی کا میں کریک کر رہا ہوں اسفن یار ولی کا سوٹ ہے لالا بھاگ ٹیم کی حوالے سے وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان کے دادا عبدالغفار خان کر رہے تھے جو ان کے والد ولی خان صاحب کر رہے تھے یہ جو پولیٹی سائز کیا گیا پاکستان میں خوش کرنے کا منصوبہ پاکستان کو منجل کرنے کا منصوبہ پاکستان کو برباد کرنے کا منصوبہ پاکستان کو کہ کالا بھاگ ٹیم ہم نہیں بنے دیں گے سنیں ذرا اسفن یار ولی کا کہہ رہے ہیں وہ لاہور ہائی کوٹ کا وہ فیصلہ جو ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ کالا بھاگ ٹیم بناؤ میں صرف اکتہوں سے کہہ دوں کہ جج صاحب آپ سے پہلے بڑے تالے آزمہ آئے بڑوں کا یہی ارمانتہ کہ کالا بھاگ ٹیم بنے لیکن یہ کام کھوڑ کے ہر ایک بندہ سن لے میں نے اوزن پشار بھی بھی کہا ہے آج پھر کہتا ہوں یہ تو لاہور ہائی کوٹ کا حکم ہے خدا کی قسم اگر سپریم کوٹ کا حکم آتا ہے تب بھی کوئی کسی کا باپ کالا باگ نہیں بنا جی سمی صاحب یہ وہ مائن سیٹ ہے جس کی وجہ سے اس ملک کو بہت سے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں یہ دیکھیں یہ وہ مائن سیٹ ہے اچھا اب ایک تھوڑا سا میں آج ایک آپ کو ایک اور اگر آپ کو اجازت دے تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ایک بڑی مشہور گفتبو ہے زیاوالحق صاحب کے ساتھ ولی خان صاحب جس میں انہوں نے یہ کہا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں ذلفقار علی بھٹو کا جب قتل کا مقدمہ چل گیا تھا اور انہیں صدای موت ہو چکی تھی اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر سامپ آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپ اس کو پوچھل دیں میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات انڈیا کو بھی پتا تھی یہ بات این پی کے رہنماؤں کو بھی پتا تھی کہ ذلفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر ہے انہوں نے اس وقت زیاوالحق خود بھی قبرائے ہوئے تھے بھٹو کی پاپولرٹی سے وہ اسے جان چھوڑانا چاہتے تھے لیکن اس قتل پر امادہ کرنے کے لئے جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ان میں خان عبدالولی خان سارے فیرس تھے اور اس قتل کی وجہ کیا تھی ان کو پتا تھا یہ پاپولر لیڈر ہے ملک ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس سے جو چھوٹے صوبے ہیں اس کا ہم یہ سوال اٹھا سکیں گے احساس محرومی کا تو جو قتل ذلفقار علی بھٹو کا ہوا عدالتی قتل اس میں خان عبدالولی خان نے اس کو ترغیب دینے میں پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر نفرت کے اس طرح کے بیج بھونا چاہتے تھے کہ یہ سوپے ڈیوائیڈ ہو جائیں یہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے اب آپ میں ابھی اس وقت جو پاکستان میں یہ میں نے ابھی بہت کچھ ہے یہ historical background اس میں اجمل خٹک جو تھے جو نیشنل عوامی پارٹی کے وہ چلے گئے تھے یہاں سے پاکستان سے انہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی تھی قابل میں اور وہاں پر وہ جو مسلح جتھے تھے جو مسلح جتھے ان کو کنٹرول کرتے تھے اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں نوجوانوں کو یہ نہیں پتا یافتاب شیرپاؤ کے جو بھائی جو وزیراعلہ تھے کے پی کے وہ اس وقت حیات محمد شیرپاؤ جی چی حیات محمد شیرپاؤ وہ ایک بم بلاسٹ میں وہ ان کی ان کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت یہ ریپورٹ تھی کہ یہ جو نیشنل عوامی پارٹی کے جو لوگ جو افغانستان کی مدد سے یہاں پر جو کاروائیاں کر رہے ہیں مسلح کاروائیاں کر رہے ہیں یہ ان کا چاک کسانہ ہے یہ ان کا تو یہ مسلح جدوجہد بھی کرتے رہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نجم سیٹی صاحب جو جس کو نواز شریف صاحب نے پاکستان پرکٹ بورٹ کا چیرمین بنایا جو پنجاب کے وزیالہ بنے جن پر الزام ہے پتہ نہیں وہ صحیح جا غلط ہے پنچر لگائے اور نون لیگ کی گورنمنٹ لانے میں انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا وہ ان کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے تھے خیربخش مری تھے وہ جن کو جنرل شروف بھی کہا جاتا تھا مینگل بھی تھے یہ سارے کے سارے پاکستان کے اداروں کے اخلاف یہ میں سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں جب گورنمنٹ توڑی گئی تھی مولانا مفتی محمود کی سرد میں اور ان کی بہا پر بلوچستان میں کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ بلوچستان اسمبلی میں کہیں کوئی علیت کی قراردار تھا پیش کر دی جائے اب ذرا یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑنا چاہتے تھے پاکستان کو آج سے نہیں پچھلے پانچ چار تین دہنگوں سے وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اب فرق یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے صرف یہ لوگ تھے اب اس میں ایڈیشن ہو گئی ہے جناب نواز شریف صاحب کی اور جناب آسف علی زرداری صاحب کی آسف علی زرداری صاحب کی اس لیے ہوئے کہ یہ جو سارے نیشنل عوامی پارٹی کے جو لوگ جو ہیدر آباد جیل میں ہوتے تھے جناب حاکم علی زرداری اسی پارٹی میں تھے اور ان کو کھنا نہ دیتے تھے جو قائد عظم کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا یہ پاکستان کو تسلیم صرف اسی صورت میں کرتے ہیں اگر یہاں پر انہیں